ہلو نمازکار اور ویلکم ٹو بینک آئی کیو میں ہوں پرشاند مہوانی آج ہے ٹونٹی سکھتہ فیبرواری ہیں اور آج بھارت چائنا کے بارے میں ہم سپیشیلی بات کرنے والے ہیں اس کے علاوہ امپورٹن نیوز آئیٹمز کی بات کرو تو ووٹس ایپ کے اوپر ڈی او ٹی نے کلیریفیکیشن دیا ہے مونسون اس سال نورمل ہونے والا ہے یہ بتا رہا ہے سکائیمیٹ نیتی آئیوک سٹبل بنی کے اوپر ایک پولیسی لے کر آنے والی ہیں ادانی گروپ نے اب ایوییشن سیکٹر میں جوئن کیا ہے کیسے جمپ کیا ہے اس کو دیکھیں گے پھر الیکٹرونک وہیکلز کے ساتھ جوڑی ہوئی جو فیم ٹو سکیم ہے اس کے ساتھ جوڑی ہوئی کچھ اپ ڈیٹس ہے سی اے سو ریپورٹ آن جوب کرییشن بیبیک دیبروئی نے ایکنومی کے بارے میں کچھ باتیں کہی ہیں اور ٹریبلز کے لیے ایک گورنمنٹ سکیم ری لونچ کرنے والی ہیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبھی سے ایک چھوٹی سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس میک شور کہ آپ اس لیکچر کو دوسرے سٹورنس کے ساتھ بھی شیئر کیجئے آج ٹوٹرل نائن آئٹمز کو ہمیں دیکھنا ہے تو آئیم گوئی ٹو بیٹ گوک تو ڈیئر فرنز یہ جو چائنا اور بھارت کے بیچ میں ایک ملاقات ہونے والی ہیں آپ کو بتا ہے کہ جو پلواما کا اٹیک ہوا تو اس کی نیندہ کی ہے یونائیٹڈ نیشن سیکریورٹی کانسل نے یونائیٹڈ نیشن سیکریورٹی کانسل میں پانچ پرمننٹ میمبرز ہیں اور دس جو ہیں یہ نون پرمننٹ میمبرز ہوتے ہیں نون پرمننٹ میمبرز جو ہیں ہر دو سال میں بدل جاتے ہیں لیکن پرمننٹ میمبرز جو ہیں نام صحیح پتا چل گیا کہ یہ ہمیشہ کے لیے اس یون ایس سی کے ممبرز ہیں تو آپ کے لیے پہلا پرشنہ ہے کہ یہ جو پانچ ممبرز ہیں ان کے نام کیا ہیں یہ آپ کو کمنٹ سیکشن میں ابھی ٹائپ کر کے آپ کا جو آنسر ہے وہ پوسٹ کرنا ہے اگر آپ کو آنسر نہیں پتا ہے تو لیکچر ختم ہونے کے بعد میک شور کہ آپ تھوڑا بہت ریسرچ کیجئے گا اس کے بعد آپ کا جو بھی آنسر ہے اس آنسر کو پوسٹ کیجئے گا تو یہ رہا آپ کا پہلا پرشنہ now the thing is کہ United Nations Security Council نے اس پولواما اٹیک کی نندہ کی ہے اور یہ ہمارے لیے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کٹ نتک جیت ہے چائنہ کے چائنہ کو اگر چھوڑ دے تو چائنہ کے علاوہ جتنے بھی دیش تھے انہوں نے اس اٹیک کی نندہ کی ہے چائنہ کے پاس بھی کوئی option نہیں تھا چائنہ نے بھی اس کی نندہ کی ہے لیکن جو ایک انرجی ہونی چاہیے وہ انرجی کہیں نہ کہیں چائنہ میں missing تھی اسی ویک کے انت میں رشیہ انڈیا اور چائنہ رک ر آئی سی اس کی ایک میٹنگ ہونے والی ہے یہ چائنہ میں ہوگی اور اس کے لیے ہمارے جو سوسما سوراج جی ہیں وہ چائنہ میں جانے والے ہیں تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم چائنہ کا یہ جو ایک سٹینس ہیں کیا وہ ہم بدل پائیں گے دیکھیں یہ جو پولواما اٹیک ہوا ہے اس کی complete responsibility claim کی ہے جائشہ محمد نام کا ایک گروپ ہے جو مسود ازر چلاتا ہے اور مسود ازر جو ہیں وہ اس particular group کا head بھی ہیں اور چائنہ نے بار بار اس مسود ازر کو بجا لیا ہے چائنہ کے پاس veto power ہیں permanent جو members ہیں اس میں سے ایک answer تو آپ کو مل گیا اس P5 میں ایک جو دیش ہے وہ ہیں چائنہ تو چائنہ کے پاس ہیں veto power تو veto power کا اپیوگ کر کے چائنہ ہمیشہ سے اس مسود ازر کو اور اس پرکار کے جو بھی حافی سعید ہیں خاص کر کے مسود ازر کے بارے میں بات کریں we are not going into the names of other terrorists here لیکن اس کو بار بار بچایا ہے چائنہ نے اب چائنہ کو ہمیں convince کرنا ہوگا دیکھیں چائنہ کو تو پتا ہے ہی کہ terrorism کیا ہے کون terrorist activities کرتا ہے لیکن دکھت بات ہے کہ ہمیں ان کو convince کرنا پڑتا ہے لیکن anyway ہمارے دیش کی بات ہے ہمارے دیش کی security کی بات ہے تو we have to if we have to take some steps تو وہ ساری چیز جو ہیں وہ دیش ہت میں ہی ہوگی تو we have to convince them کہ آپ اس پرکار کی جو protection پروائیڈ کر رہے ہیں وہ چیز نہ کریں کیونکہ United Nation اگر completely United Nation Security Council جو ہیں UNSC اگر میں نے UN کہا ہے تو اس کو سائیڈ میں رکھے گا ہمیں talking about UNSC United Nation Security Council تو UNSC میں اگر مسود ازر کو ایک terrorist خوشت کیا جاتا ہے global terrorist تو that will be a big victory for our country لیکن یہ چائنا ہونے نہیں دے رہا ہے کیونکہ چائنا اور پاکستان جو ہیں یہ ایک بہت اچھے دوست ہیں پھر چائنا کا ہے belt and road initiative BRI تو یہ جو one belt one road یا پھر belt and road initiative جو ہیں BRI تو اس کے مادیم سے وہ connectivity improve کرنا چاہتا ہے اور جو trade ہے اس میں اور زیادہ ایک تیزی لانا چاہتا ہے چائنا اور اس کے لئے پاکستان ایک بہت ہی important country ہے for چائنا تو اس چیز کو دیکھ کر کچھ 44-45 billion ڈالر کا investment already انہوں نے چائنا پاکستان economic corridor کے اوپر کر لیا ہے تو I don't think so کہ چائنا اتنی جلدی جو ہے پاکستان کے ساتھ relationship پر بات کرے گا not at all پھر انڈیا کے اوپر بھی ایک pressure بنانے میں پاکستان جو ہیں وہ چائنا کی مدد کرتا ہے کیونکہ ایک ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی جنگل میں جو ہیں دو شیئر نہیں ہو سکتے I'm just giving you a sort of سمجھنی کی بات ہے ایک جنگل میں بہت سارے شیئر رہ سکتے ہیں لیکن ایک جو area ہے یا ایک گھر میں دو شیئر نہیں ہو سکتے whatever تو اسی پرکار سے چائنا جو ہیں وہ نہیں چاہتا ہے کہ ایشیا میں اگر پاور کی بات آئے تو بھارت ان کو بائی پاس نہ کریں تو شاید بھارت کو engage رکھنے کے لیے بھی پاکستان یہ بھی سمجھانا ہوگا یہ تو بات ہو گئی چائنا کے انٹریسٹ کی لیکن ہمیں یہ سمجھانا ہوگا کہ اگر بی آر آئی کو سکسیسپول ہونا ہے تو اس کے لیے ایک ایسا ایکو سسٹم ہونا چاہیے جہاں میں ٹیرریزم کا خطرہ نہ ہو بہت سارے جو چائنا کے لوگ یہاں پر کنسٹرکشن کا کام کرتے تھے اس چائنا پاکستان اکونومک کوریڈور کا تو کیا یہ ساری چیز ہوئی لیکن جو فیلحال ایک گلوبل ماحول ہے یہ پلواما اٹیک کی ہر کوئی نندہ کر رہا ہے تو یہ ہمارے لیے ایک اپرچونٹی بھی ہے کہ یہ ساری چیزوں کو دھیانوے رکھتے ہوئے چائنا کے اوپر ایک پریشر ہم کریئیٹ کر سکتے ہیں پھر چائنا جو ہیں وہ دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ اکونومی ہے وہ اپنے آپ کو ایک ورلڈ لیڈر کے طور پر دیکھتے ہیں وہ سپر پاور بننا چاہتے ہیں یو ایسے کا انفلوینس جو ہیں اس کو کم کر کے وہ آگے بننا چاہتے ہیں they want to be right at the top of the game تو اس کے لیے بھی it is very important کہ اس پرکار کی جو چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں جو ورلڈ لیڈرز ہوتے ہیں وہ ایک سٹینڈ لیتے ہیں ہم نے دیکھا کہ یو ایسے جو ہیں ہر چیز کے اوپر سٹینڈ لیتا ہے تو یہ جو سٹینڈ لے کون سکتا ہے تو سٹینڈ وہی لے سکتا ہے جو ایک لیڈرشپ پوزیشن کے اوپر ہو تو اس پرکار کی اگر چیزیں ہو رہی ہیں تو this is the right time for China کہ اگر وہ ان سارے دیشوں کے ساتھ کھڑا رہے گا بھارت یا پھر دوسرے جو آتنگوات سے پرپاوید دیش ہیں جیسے کہ افغانستان ہیں بھارت ہیں ایکسٹرہ جو ٹریڈ ہے بھارت کے ساتھ وہ بھی ایک ایمپورٹنٹ انگل ہے اور یہ ریپیٹلی گرو بھی ہو رہا ہے اگر آپ دیکھیں 2014 میں جو ٹریڈ تھا تو اس کا 36% انکریز ہوا ہے 2018 میں at present it is 90 بلین ڈالر اور اس میں ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہیں یہ ہمارے پکش میں بلکل نہیں ہے it is not in our favor جو ٹریڈ چاہتے ہیں کہ چائنہ کی مارکٹ جو ہیں اس میں زیادہ ایکسس ملے تو یہ ساری چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے چائنہ کے اوپر ہم پریشر بڑھا سکتے ہیں تو ایسا کچھ ہوں اب بات کرتے ہیں کچھ ایک چھوٹی سی اپڈیٹ ہے لیکن ایمپورٹنٹ ہے ہم نے دو تین چیزیں اگر آپ بھیجتا ہے ٹیکسٹ میسیج کے مادیم سے یا پھر وات سپ یا پھر اس پرکار کے خاص کر وات سپ میں تو پھر آپ ٹیکسٹ لیکن وات سپ کے بارے میں ہم نے بات کی تھی تو یہ اگر اس پرکار کا میسیج آپ کو کوئی بھیجتا ہے تو آپ ڈیوٹی میں کمپلائن کریں اور پھر ڈیوٹی اس نمبر کو بلوک کروا دے گا تو یہ جو خبر ہے تو اس کے اوپر ڈیوٹی نے کلیریفیکیشن دیا ہے کہ آشیس جوشی نام کے ان کے ایک آفیسر ہیں تو انہوں نے ایک پتر لکھا تھا اور اس پتر میں ایسی کچھ بات کہی تھی لیکن ڈیوٹی کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو آفیسر آشیس جوشی تو ان کے پاس ایسی کوئی آثوریٹی نہیں ہے اور ان کے خلاف ایکشن لی جائے گی تو یہ جو واتس اپ کے بارے میں ہم نے بات کی تھی تو نورمال منسون ہونے رہی ہے اس سال یہ بارش جو ہیں وہ نورمال رہ گی ایک النینیو نام کی ایک چیز ہوتی ہے پیسیفک اوشیان جو ہیں پرشاند مہا ساگر تو اس کا جو امریکہ والا پوشن ہے مان لیجے کہ یہ رہا آسٹریلیا اور یہ رہا نورت امریکہ اور ساؤتھ امریکہ تو یہ ایسا کچھ نورمال ٹائم پر یہاں پر زیادہ بارش ہوتی ہے لیکن آلنینیو کے ٹائم پر گرم پانی یہاں پر چلا جاتا ہے اور بارش زیادہ یہاں پر ہوتی ہے تو یہ نورمال سیجویشن نہیں اور جب ایسی چیز ہوتی ہے تب آسٹریلیا میں انڈیا میں ساری جگہ پر بارش بہت کم ہوتی ہے یا پھر سوخہ دیکھنے کو ملتا ہے تو آلنینیو جو ہیں وہ اس سال نہیں ہوگا اس کی ایفیکٹ جو ہیں وہ ہمارے اوپر نہیں پڑے گی تو یہ ایک اچھی خبر ہے اب کیا یہ ایک 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 خبر ہے یہ تو ایک جیوگرافکل چیز ہو پر نہیں ہوگی اگر نورمل بارش ہوتی ہے تو کھیتی باری کے لیے اچھی بات ہے اگر کھیتی باری کے لیے اچھی بات ہے تو یہ ہمارے بھارت کے لیے یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں جو گرامین بھارت ہے اس کے لیے اچھی بات ہے اگر رورل اکونومی بوسٹ ہوتی ہے تو اس سے اربن اکونومی بوسٹ ہوگی اور پوری جو اکونومی ہے اس میں ایک تیجی ہمیں دیکھنے کو ملے گی تو اس پرکار کی خبرے جو ہیں یہ چھوٹا سا اگزامپل ہے ایسی کبھی بھی چیز ہوتی ہے دیفنیت لی بھرنگ بھرنگ دیرے دیرے اس وہ جو بھی ریسیڈیول ہیں ایک آپ کی فصل تیار ہوگی اس کے بعد جو بھی تھوڑا بہت گھانز پوس بچ گئی ہے تو ان کو کٹنے مشین سے کٹا جاتا ہے لیکن مشین جو ہوتی ہے تو اس سے کمپلیٹ اس کا دیسٹرکشن نہیں ہوتا ہے تھوڑی تھوڑی جو سٹبل ہوتی ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے تو ان ساری چیزوں کو کٹنے کے لیے پھر بیسٹ طریقہ کسان جو اپناتے ہیں وہ یہ ہے اس میں آگ لگا دیتے ہیں جلا دیتے ہیں اور جب یہ جلائی جاتی ہے تب بہت سارا دھوان اٹھتا ہے اور پورا جو وہ پولیوٹڈ ہو جاتی ہے اور ڈیلی کی حالت تو آپ کو پتا ہے ایک چیمبر جیسا ہو جاتا ہے گیس چیمبر جیسی سیچویشن ہو جاتی ہے ہمارے کیپٹل کی تو بین ہونے کی وجہ بین ہیں پھر بھی بہت سارے سٹیٹس میں ہمیں یہ سٹبل بنی کا ایشو دیکھنے کو ملا ہے تو اب نیتی آیوگ اس پرکار کی پولیسی ڈیزائن کر رہی ہے کہ کیسے یہ جو سٹبل ہیں تو اس کا کوئی اکنومک اس کا کوئی یوز کیا جائے تاکہ کسانوں کو بھی فائدہ ہو جائے کیا ہم اس سے کمپوسٹ بنا سکتے ہیں یہ جو سٹبل ہیں اگری کلچرل سٹرو ہوتے ہیں سٹڈی آئی کیو گوٹ ہیں بکری جو ہیں وہ مینٹیننس فری ہوتی ہے اس میں ڈیزیز نہیں ہوتے ہیں پھر ان کو آپ کی اتنی زیادہ دیکھ بھال بھی نہیں کرنی پڑتی ہیں تو کسانوں کے لیے ایک ہیڈک فری اینیمل ہیں پھر لیدر ہیں میٹ ہیں ملک ہیں گوٹ کا جو ملک وہ کافی ڈیماند میں رہتا ہے جو لوگ ڈیابیٹک ہوتے ہیں ان کے لیے تو بہت اچھا ہوتا ہے اگر کئی بار جو بچے ہوتے ہیں تو ان کو بھی اگر کسی بھی وجہ سے ان کو ماتا کا دودھ نہیں ملتا ہے تو بکری کا دودھ ہے تو ایسی چیزیں ہیں جو بکری ہے تو آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں سپیشل ویڈیو لیکچر میں اس کے بارے بات کی تھی ہم نے پھر دیکھئے یہاں پر دوسرے بھی لوسز ہیں جو زمین ہیں وہ بگڑ جاتی ہیں اورگینک کاربن پھر نائٹروجن فوسفرس پوٹیشیم تو یہ ساری چیزیں جو ریزلٹ ہوتی ہے نیوٹری انٹ لوس ہوتا ہے اور یہ ساری نائٹروجن اور فوسفرس پوٹیشیم اورگینک کاربن یہ ساری چیزیں آپ دیکھنا کو ہیلتی ہے اور پولیشن بہت بڑھ جاتا ہے تو اب نیتی آئیو اس کے اوپر کام کر رہی ہے ہم ایک پولیسی لے آئے گی پانچ ائرپورٹس کے لیے ائرپورٹس کے نام آپ کی سکرنڈ کے اوپر ہیں احمد آب جایپور لکھناو مینگلور اور ان کی بڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ائرپورٹس آثوریٹی آف انڈیا ہے اے آئی تو اب اے آئی جو ہیں یہ ائرپورٹس کو پرائیویٹ کمپنی کو دینا چاہتی ہے کہ پرائیویٹ کمپنی اس کی دیکھ بھال کرے تو اس کے لیے ایک بیڈنگ پروسس ہوئی تو ادانی نے بیڈنگ میں پارٹ لیا ادانی گروپ کے اوپر 82,810 کروڑ روپیز کا ڈیپتھ ہے لیکن پھر بھی اس میں انہوں نے اگریسیو بیڈ کیا اور پانچوں کے پانچ ائرپورٹ جو ہیں ان کو مل گئے ہیں اور پر پیسنجر فی یہ جو اے اے آئی ہے ان کو دیں گے یعنی ایک پیسنجر مان لیجے یہ جو ائرپورٹ ہے امداباد ائرپورٹ میں اگر کوئی ایک پیسنجر انٹر ہوتا ہے فلائٹ میں سے یا فلائٹ کیلئے جاتا ہے پھر 177 روپیز جو ہیں پر پیسنجر ائرپورٹ آثورٹی آف انڈیا کو مل جائیں گے تو اس پر کار سال کا ایک لونگ ٹرم کونٹریک ہے یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہیں اس کے بعد ائرپورٹ کا جو بھی ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر ادانی اس کی دیکھ پھر کرے گی بیسٹ مینیجمنٹ آثورٹ گورنمنٹ اس کے اوپر نگران نہیں رکھے گی لیکن پھر بھی جو ڈیلی اور ممبئی کے جو ائرپورٹ ہیں تو ان کو پرائیویٹ ہوئی ہے پھر ایک ایسی سکیم ہے جس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بات کی ہے تو ہم نوٹ گوئنگ ٹائنی ڈیٹیلز فیم ٹو کیا ہے آپ جانتے ہیں الیکٹرونک وہیکلز کو بوسٹ کرنے کے لیے یہ سکیم ہے خاص کر کہ ٹیکسیز اور بسس کو زیادہ ایمپورٹنس دیا جائے گا اور اس کے فائدے کیا ہیں پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ ہمیں دوسرے دیشوں کے اوپر اویل پر اتنا زیادہ ہمیں dependent نہیں رہنا پڑے گا اور دوسری جو جیسے وہ کاربن ایمیشن بھی اس سے کم ہوگا تو گورنمنٹ اس سکیم کے مادیم سے فیلال ہمارے دیش میں صرف ایک پرسن سے بھی کم الیکٹرک وہیکل ہیں ٹوٹل وہیکل کا ایک پرسن سے بھی کم الیکٹرک وہیکل سے لیکن ٹوینٹی تھرٹی تک ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ٹھٹی پرسنٹ ہمارے دیش گورنمنٹ نے کہا کہ اس سکیم کے لیے فیم ٹو کے لیے گورنمنٹ دس ہزار کروڑ کا پیکج لے کر آ رہی ہے تو ٹین ٹائمز زیادہ ایماؤنٹ ہو گئی جو فیم ون میں تھی اس سے ٹین فولڈ جمپ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس میں ایڈیشنل بینیفیٹس یہ ہے کہ کنسٹرکشن آف چارجنگ انفرسٹرکچر تو اس کے لئے سبسیڈیز پروائیڈ کی جائے گی پھر اگر آپ کے پاس ای وی ہیں تو پھر زیرو ریجسٹریشن ٹیکس یا پھر فی روڈ ٹیکس نہیں ہوگا پارکنگ فری ہوگا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس سکیم کے مادیم سے پرویٹ کی جائے گی کچھ ایک ہزار چارجنگ سٹیشن جو ہیں وہ گرمنٹ اس کے مادیم سے سیٹ اپ کرنا جاتی ہے ای 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 سی ای ای سی ای سی پہلے کے اگر سکسٹین منس کو دیکھ یں تو دو کروڑ جو میں جنریٹ ہوئی ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اس ہی ای 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 سی کا جو ڈیٹا ہے اب یہ جو ای ای سی ہیں یہ ہی ہی ای سی روپی سی پرویٹ کرتی ہیں ان سارے اسٹابلیسمنٹ کو جن میں بیس سے زیادہ بیس یا بیس سے زیادہ لوگ کام کرتے ہیں اس میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی ان کم جو ہیں من تلی ویج جو ہیں ان کے 21000 روپی سے زیادہ ہونے چاہیے تو وہ اس پرکی اس آئی سی کے پارٹ بن سکتے ہیں تو ایسا اگر لوگوں کو دیکھا جائے تو 1.96 کروڑ نئے سبسکرائبر سبٹیمبر 2017 سے ڈیسیمبر 2018 میں دیکھنے کو ملا ہے یہ تو بات ہوئی informal jobs کی بات کریں تو ہمارے دیش میں کچھ 7.16 لیک جتنی formal jobs create ہوئی ہے اور یہاں پر دوسرے بھی آنکڑے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ یہ جو الگ پیریٹ ہے جیسے کہ جو EPFO ہیں تو EPFO پندرہ ہزار روپے سے زیادہ اور بیس یا پھر بیس سے زیادہ کام ایک کمپنی میں جو فرم میں کام کرتے ہیں لوگ تو ان کو خبر کرتا ہے EPFO تو EPFO اور یہ ESIC کا جو ڈیٹا ہے تو اس کا اپیوگ کر کے پھر CSI CSO جو ہے Central Statistic Office نے یہ آکڑا ہمارے سامنے رکھا ہے بیبیق دیبروی کافی فیموس نیم ہے اور پرائیم منسٹر کا جو ایڈوائز ایک پینل ہے تو اس پینل کے ہیڈ ہے بیبیق دیبروی اور نیتی آیوگ بہت سارے آرٹیکل لکھتے ہیں کافی پڑے لکھے ہیں تو بیبیق دیبروی جو ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہمارے دیش میں ہمارے پاس اتنا اچھا ڈیٹا نہیں ہے ایکنومی اور جوبز کا کیونکہ زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ ہمارے یہاں پر انفارمل ہیں اور انفارمل ایکنومی بھی ہماری یہ بھی بتایا کہ ہمارے دیش میں امپلوئیمنٹ بھی جنریٹ ہوئی ہیں خاص کر کہ بزنس جو ہیں وہ بھی کافی انٹرپینر بھی زیادہ ہوئے ہیں اور زیادہ تر کونٹراکس جو ہیں یہ انفارمل ہوتے ہیں تو ان ساری چیزوں کا آنکڑہ ہمارے پاس نہیں ہے لیکن ایک سکوچ گروپ ہیں اور سکوچ گروپ کا کہنا یہ ہے کہ جو خاص کر کہ انفارمل سیکٹر میں موڈی گورنمنٹ میں کافی ساری جوپ ہوئی ہیں اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دو کروڑ سے بھی زیادہ جوپ جو ہیں وہ کریئیٹ ہوئی ہیں گورنمنٹ ٹو ری لانچ سکیم فور ٹرائبل سرکار ایک سکیم لانچ کرنے والی ہیں تاکہ جو مف جو ہیں اس کے لئے جو مس پ جو ہیں اس کا لاب خاص کر ہمارے جو آدیواشی بھائی بین ہیں تو ان کو مل پائیں اور یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ 39 جو ایسپیریشنل ڈسٹرکٹس ہیں تو ان ڈسٹرکس میں اس سکیم کو لانچ کیا جائے گے اس کی بگننگ یہاں پر ہوگی اور اس کے بعد الگ جگہ اوپر اس کا سپریڈ کیا جائے گا یہاں پر جو ایک مس پی جو ہیں وہ مائنور فورس پروڈیوز کے اوپر فکس کی جائے گی اور اس کے بعد جو ٹرائبل جو یہ جو ہٹ ہوتے ہیں تو وہاں پر بیچیں گے جب ان کو یہ مس پی کا مل پائے گا سب سے بڑا پروبلم جو اس پٹیگولر سکیم میں دیکھنے کو ملا وہ یہ تھا کہ 90% جتنا جو پیسہ اس کے لیے الوٹ کیا گیا تھا تو فنڈ ایسے ہی پڑا تھا اس کا کوئی اپیوگ نہیں ہوا تو گورمنٹ چاہتی ہے گورمنٹ نے کچھ 27 states کے ساتھ بھی بات کی ہے پہلی بار جب گورمنٹ سکیم لانچ کی تھی تو یہ سنٹرل گورمنٹ نے یہ سمجھا تھا کہ سٹیٹ گورمنٹ جو ہیں جو بھی مائنور فورسٹ پروڈیوس ہیں وہ مس پی کے دام پر ٹرائبل سے خرید لے لیکن ایسا نہیں ہوا تو پھر اسی لئے گورمنٹ جو ہیں سنٹرل گورمنٹ اس کو ری لانچ کر رہی ہے سو دی فرنڈ سو آج ہم نے لگ بگ 9 آئیٹم کو بہت ہی دیکھا ہے چیزیں اتنی ڈیفکل نہیں تھی تو اب کل ملاقات ہوگی جائند